السلام علیکم کیسی آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہیں چیلیں کی ریسپ یہ چاول کی چیلیں ہیں یہ سے پتلا کر کے بنائیں گے تو یہ دوسا بن جائے گا اسے موٹا کر کے بنائیں گے تو یہ چیلہ بن جائے گا تو یہ ہے مزدار سے چیلوں کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں چلیں مجھ سے بناتے ہیں اسے بنانے کے لئے میں نے سب سے پہلے کونہ کلو چاول کو لے لیا ہے اس کو بھگو دیا ہے میں نے یعنی کتین پو کے برابر اس کو میں نے تین گھنٹے بھگو کے رکھ دیا تھا اب یہ اڑت کی دال یا آدھا کپ اڑت کی دال یعنی ماش کی دال اس کو بھی تین گھنٹے بھگو دیا ان دونوں کو تین گھنٹے بھگو کے رکھ دیا ہے تو اس کے بعد آدھا کپ چاول ہیں پکے ہوئے تو اتنا دیکھ رہے ہیں تو ایک بول چاول ہیں آدھا کپ چاول تھے وہ پکے ہوئے تو یہ دیکھیں آپ بورٹ کی دال ایک جار میں ڈال دیں گی اب چاول کو بھی ساتھ ڈال دیں گے اس کے تاکہ ان دونوں کو اچھے سے پیس لیں تو یہ دیکھیں یہ سارے چاول میں نے ڈال دیا ہے اب اوپر سے پانی ڈال دوں گی تھوڑا سا پیسنے کی جتنا اچھے سے باریک نائس پیس جائے تو بہت اچھا پیسنا چاہیے تاکہ اچھا سا ہمارا چیلے اچھے سے بنیں گے تو یہ دیکھیں اچھے سے یہ پیس گیا ہے اب اس کو ایک برطن میں ڈال دوں گی میں تب اسی جار میں اب ہم چاول کو ڈال کے پیس لیں گے اچھے سموت ہی پیسنا ہے آدھے چاول ہم جار میں ڈال کے آدھے چاول ہم پیس لیں گے اس طرح آدھے دل کے یہ دیکھیں اوپر سے تھوڑا سا پانی یعنی کہ زیادہ پتلا بھی نہ ہو میڈیوم کی طرح اس سے رکھ کے پیسیں گے اب آدھے چاول ہم نے پیس لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سموت ہونا چاہیے تو باریک اچھے سے پیس جائے تو اس کے بعد اس میں ایٹ کر دیں اب دوسرا ہم نے سارے چاول اس میں ڈال دیں گے جار میں ڈال کے اس میں نمک ہزبے ضرور شامل کریں گے پانی جتنا ہم ڈالنا ہے وہتنا ڈالیں گے تو یہ دیکھیں نمک ہمیں ہزبے ضرور شامل کر رہے ہیں تو اب اس کو بھی ہم اچھے سموت ہی کر کے پیس لیں گے یہ دیکھیں یہ اتنا باریک ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اب ان دونوں کو اچھے سی مکس کر دیں گے برطن ہاتھوں کی مدد سے اچھے سی مکس کریں تاکہ کوئی لمس نہ رہے تاکہ وہ الگ الگ نہ رہے تو اچھے سے اس کو مکس کریں دیکھیں اتنا گاڑا ہونا چاہیے دیکھیں اتنا گاڑا ہونا چاہیے تاکہ اچھے سے ہمارا دوسا بن جائے یعنی کہ دوسا نہیں بن جائے آپ اسی طرح دوسے بھی بنہیں اسی طرح ہی دوسے بناتے ہیں تو اس کو ڈھک کے فل نائٹ رکھ دیں تو صبح میں ہم اس کا چیلے بنائیں گے یہ دیکھیں صبح میں اس کو دیکھیں پھولا ہوا ہے تھوڑا سا یہ گرم علاقہ ہے تو میں نے اس لئے میٹھا سوڑا نہیں ڈالا یہ تو کوئی تھنڈی والے جگہ ہے علاقہ ہے تو آپ میٹھا سوڑا رات کو ہی ڈال کو رکھ سکتے ہیں تاکہ اچھے سے پھول جائے دیکھیں یہ ابھی تو زیادہ پھول گیا ہے لیکن اب ہم تھوڑا اور پھولنے کے لئے تو ہم اس میں ڈالیں گے دو چھٹکی کے برابر میٹھا سوڑا یعنی کی ہاف ٹیسپون سے بھی کم یہ دیکھیں یہ اتنا میں نے سوڑا پڑی دار رہی ہوں یعنی کی میٹھا سوڑا تو اس کو ڈال کے اچھے سے میکس کر کے تھوڑی دیرہ کے اس کے بعد ہم اس کا دو چیلہ بنائیں گے یہ دیکھیں پھر ایف این میں رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے چلے پر تو اب یہ گرم ہو جائے تو ہم اس میں چیلے کو ڈال دیں گے آپ پھیلانا چاہتے تو پھیلائیں نہیں پھیلانا چاہتے تو آپ نہ بھی پھیلائیں اسی طرح آپ موٹا دال کے چیلہ ڈال سکتے ہیں اب اس کو پتلا کریں گے تو یہ دو سا بن جائے گا اس کو موٹا موٹا بنائیں گے تو یہ چیلہ بن جائے گا یہ چیلہ بن جائے یہ سالن کے ساتھ کھاتے ہیں تو مسال دو سا تو الگ ہوتا ہے تو مسال ایک ساتھ چٹنے کے ساتھ کھاتے ہیں یہ چٹنی کے ساتھ بھی چلتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اچھے سے چھت کیسے پڑ رہے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح بھی آپ موٹا بھی پھیلا سکتے ہیں یا آپ پتلا نہ کریں چھیلا موٹا یہ اچھا لگتا ہے تو پتلا کرنے سے وہ کڑک بنتا ہے تو دوسرے کی شکل میں آ جاتا ہے تو اسی طرح دیکھیں یہ دیکھیں یہ چھتیں اچھے سے اس طرح بن رہے ہیں ہمارے تو اس کو اس طرح ڈھکے رکھ دیں تاکہ اچھے سے پک جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ میں ڈال کے دکھاؤں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھے سے بن گئے ہمارے چھیلوں کے چھیکیں کتنا چھے کس طرح اچھے سے بن رہے ہیں تو اس طرح دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح موٹا موٹا چھیلے بنتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو کرسے لگی کمنٹ میں ضرور باتا ہے تو آپ اس طرح بنا بنا کے ایکے پر نہ رکھیں ایسا رکھنے سے سارے چھپک جائیں گے تو اس کو الگ الگ کر کے رکھیں تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے پھر بے شک ایک ساتھ رکھ دیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے ہمارے چھیلے بن کے تیار ہو گئے ہیں تو ماشاءاللہ سے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا نرم بنے ہوئے صبح کے ناستے میں اتنے مزیدار چھیلے بن جائے اور ساتھ میں مٹن چکن کا سالن ہو تو بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور ساتھ میں مچھلی کا سالن بھی ہو تو یہ بھی چل جائے گا تو ساتھ میں چٹنینی اور سب چل جاتا ہے یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر تو سبسکرائب کرتے چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ